دیش میں چوبیس گھنٹے میں کتنے ہوئے کورونا پوزیٹیو کیا ہے مہاراشت میں کورونا کا حال اور یوپی کے باندھا جیل میں کون قیدی بواہ کورونا پوزیٹیو کورونا مہاماری سے جڑی بڑی خبروں کے لیے دیکھئے ٹاپ نائن وائرس ویس فورت دیش میں کورونا کے نئے کیس میں ریکارڈ بڑھتری جاری ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں تین لاکھ انچاس ہزار چھہسو اکیانوے نئے کیس سامنے آئے اس بیچ موت کا آنکڑا بھی بڑ گیا کل مہاماری نے دو ہزار ساتھ سو سارچ لوگوں کی جان لے لی اس کے ساتھ ہی دیش میں کورونا سے کل موتوں کا آنکڑا ایک لاکھ باندھوے ہزار سے زیادہ ہو گیا اس بیچ کورونا کے مورچے پر کچھ راہت والی خبر بھی ہے دیش میں ریکارڈی اب پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں دو ہلاک سترہ ہزار سے زیادہ مرید سوست ہوئے حالانکہ ابھی بھی اسپطال میں چھبیس لاکھ بیاسی ہزار سے زیادہ آکٹیو کیس ہے مہاراشر میں ایک دن میں سارسٹھ ہزار ایک سو سارٹھ نئی کیس آئے ہیں جبکہ چوبیس گھنٹے میں چھہ سو چھتر مریضوں کی موت سنکرمن سے ہو گئی کل راج میں سارسٹھ تیہتر لوگ کورونا سے مارے گئے تھے تھوڑی راہت کی خبر یہ بھی ہے کہ ایک دن میں سارسٹھ ہزار سے زیادہ ریکاور بھی ہوئے ہیں جو سنکرمنت ہونے والے مریضوں کی سنکرمن سے کچھ ہی کم ہے دیش میں کورونا کے نئے کیس میں ریکارڈ بڑھوتری جاری ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں تین لاکھ انچاس ہزار چھہ سو چیانوے نئے کیس سامنے آئے اس بیچ موت کا آنکڑا بھی بڑھ گیا کل مہاماری نے دو ہزار ساتھ سو سارٹھ لوگوں کی جان لے لی اس کے ساتھ ہی دیش میں کورونا سے کل موتوں کا آگڑا ایک لاکھ باندھوے ہزار سے زیادہ ہو گیا اتھر پردیش میں کورونا کی بے کابو رفتار جاری یوپی میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ارہ تیس ہزار سے زیادہ کورونا کے نئے ماملے سامنے آ چکے ہیں وہیں دو سو آٹھ لوگوں کی کورونا سے موت ہوئی یوپی میں سب سے زیادہ کیس لکناؤ، وارانسی اور کانپور سے آئے مدھے پردیش میں ایک دن میں بارہ ہزار نو سو سے زیادہ کورونا کے نئے ماملے سامنے آئے اور ایک سو چار لوگوں کی کورونا سے موت ہو گئے چوبیس گھنٹے میں ان دور میں سب سے زیادہ اٹھارہ سو چھبیس نئے سنکرمیت ملے وہیں چھتیس گھڑ میں سولہ ہزار ساتھ سو سے زیادہ نئے کیس سامنے آئے ہیں اور دو سو اٹھارہ لوگوں کی موت ہو گئی سپریم کورٹ کے جج جسٹس موہن ایم شانتنا گودھر کی موت ہو گئی ہے 62 سال کے جسٹس شانتنا گودھر نے گروگرام میں میدانتا میں آخری سانس لی لنگس میں انفیکشن کے بعد آئی سیو میں انہوں کا علاج چل رہا تھا جسٹس شانتنا گودھر کورونا ویرس سے سنکرم اتھے یا نہیں اس کی ابھی پوشٹی نہیں ہو پائی ہے یوپی کے باندھا جیل میں بند مافیا ڈان مکتار انساری کورونا پوزیٹیف ہو گیا اس کے علاوہ جیل کے دوینے نے کہہ دی بھی کورونا پوزیٹیف آئے گئے مکتار انساری کو باندھا جیل کے بیرک نمبر 16 کے تنہائی سیل میں رکھا گیا وہیں اس کا علاج ہو رہا ہے لکھنو پشیم سے پیدایا ایک سوریش شریواستف کا دو دن پہلے کورونا سینے دن ہو گیا تھا آج ان کے پتنی مالتی شریواستف کا بھی کورونا کی وجہ سے موت ہو گئی لکھنو کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا سوریش شریواستف کے چھوٹے بیٹے بھی کورونا پوزیٹیف ہیں ان کا بھی لہا چل رہا ہے